کیوں انگریز نے یہ عدالت کا سسٹم بھی بنایا سا ہے کہ لوگ مفتلا رہے ہیں اور کچھ نہ کر سا ان کی انرجی ساری نا لیگل سسٹم کے اندر پھانس جائے اللہ کا شکر ہے کاروبار کے سلسلے میں میں نے بیشتر انڈسٹرلائز کنٹریز کا وزٹ کیا اور وہاں پہ ٹریننگ بھی کی میں نے الحمدللہ جپانی کمپنیوں کے لیے ہم کام کرتے تھے ان کے لیے پارٹس بناتے ہیں اور اس کے بیسز پہ جپانی انڈسٹری بھی دیکھی اور وہاں پہ ٹریننگ بھی کی اور اسی طریقے سے امریکن اور جرمن بریٹش یہ سارے ان لوگوں کو ان ملکوں کو وزٹ بھی کیا لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ بھی کیا ان کی انڈسٹری بھی دیکھی اور ان کے ساتھ کاروبار بھی کی ہے تو جو دو قومیں بڑی سامنے کھل کے آتی ہیں ایک جپانی آتے ہیں اور ایک جرمنز آتے ہیں لیکن جرمنز جو ہے یہ کیونکہ انیرنگ اور ڈسپلن کے معاملے میں باقی سب سے آگئے ہیں اور یہ ریلیکس طریقے سے ڈسپلن ہے یعنی کہ ان کو کوئی یونیفارم یا کوئی ریجمنٹیشن کے تحت نہیں ہے یہ بائی سائیکی یہ ایسے ہی ہیں جرمنی میں کوئی چیز لیٹ ہو سکتی نہیں تھی تو میں نے نائنٹین ایٹی تھری میں فرسٹ ٹائم میں جرمنی کیا تھا اور اب آنا جانا باندھو گا ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں تو آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ تقریباً چالی سال کے قریب یا اٹھتی سال میں ہیں اور جرمنز کے ساتھ میں نے بہت زیادہ بزنس بھی کیا ہے اور ان کی ایگزیبیشن بھی کیا ہے اور بعد میں اپنی زندگی میں پاکستانیوں کو لے جا کے وہاں جرمنی میں ان کے ٹریڈ فیرز پر ٹرین بھی کیا ہے تو مجھے کافی موقع ملا تو جو بیسٹ لوگ تھے جن کے ساتھ مجھے کاروبار کرنے میں مزہ آیا وہ جرمنز تھے دے آر ریڈی ٹو ورک ان گریٹ ڈیٹیل اور اس ڈیٹیل کے ساتھ وہ اپنے کام میں ایک مہارت لے کے آتے ہیں اور ایک رسماسیبیلٹی بھی لے کے آتے ہیں اور اس کے ساتھ جو اپنے پروڈکٹس بناتے ہیں اس کو بھی کٹنگ ایج پہ ہمیشہ لے کے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فیر ہیں کام کرنے میں اگر آپ کے پیسے ان کی طرف بنتے ہیں تو آپ کو پیسے دے دیں گے اور دوسری ہے کہ ان کے اندر جو قانون کی پاسداری ہے اور خاص طور پر جو لیگل سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ کانٹریکٹ ان فورس ہو سکتا ہے یہاں خدا نخواستہ بندہ کے دید عدالت کے چکر میں پھانس جائے تو اس کا کوئی خسن کیوں انگریز نے یہ عدالت کا سسٹم بھی بنایا تھا کہ لوگ مفتلا رہے ہیں اور کچھ نہ کرتے ہیں ان کی انرجی ساری نہ لیگل سسٹم کے اندر پھانس جائے لیکن جرمنز کے ساتھ یہ تھا کہ یہ تیزیں بڑی آسان بھی تھی اور ہائی لیول آف ٹرسٹ ہے جس سوسائیٹی میں ٹرسٹ ہوتا ہے اس میں کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس ریڈیوس ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے جب آپ دوسرے بندے میں ٹرسٹ نہیں کرتے تو پھر ایک اور آدمی اس کے اوپر لگانا پڑتا ہے اس کو ٹرسٹ نہیں کرتے ایک اور اوپر لگانا پڑتا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس وقت تو this was other thing میرے جو اس کے اوپر تاثرات تھے یہ میں نے ایک چھوٹا سا آرٹیکل اسی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ how the germans do it یہ page 53 ہے اس کے اوپر یہ تین pages کا ایک آرٹیکل میں نے خاص طور پر اسی لکھا ہے how the germans do it اور یہ میں نے کیوں لکھا ہے کہ جو پاکستانی's can make learn many things from it کیونکہ ہم اپنے government یا rules کو تو نہیں change کر سکتے لیکن اپنے آپ کو تو ہم change کر سکتے ہیں تو اس لیے یہ بہت سی چیزیں جرمند سے سیکھنے والی ہیں